آخری الیکشن تھا ان کا میرے سے لوگ پوچھتے ہیں میرے سے لوگ پوچھتے ہیں میرے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا مستقبل کیا ہے میں آپ کو آج دوبارہ بتا دیتا ہوں ٹی وی پہ میں نے کہا ہے کہ جب کرلی کی دم اتر جاتی ہے کافی دیر کے لیے ہلتی رہتی ہے یہ ان کا مستقبل ہے اوہے خوئے خوئے عزمان صاحبہ بڑا ہی خوفناک مستقبل آپ کا نہیں میں 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 سمجھ رہی تھی کہ ایک تو ہم نیشنل سیلویج میں بیٹھے ہیں تھوڑا سا لفظوں کا چناؤ اگر مناسب ہوتا تو اچھا ہوتا اب اگر اس کے ساتھ میں بھی کرلی کی ایک ادیدوں کے چھتیروں کو جب پھے تو پھر وہ اچھا نہیں ہوگا نا پھر وہ مناسب نہیں لگے گا اسلام علیکم ناظرین ناظرین زمنی انتہابات میں مبینہ داندلی پر دانیال عزیز پھٹ پڑے انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا آخری الیکشن تھا ان کا سیاسی مستقل کیا ہے آئیں ان کی گفتگو سنیں میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں جی ایک تو میری اپنی بہن سے ایک گزارش ہے کہ آپ بجائے اس کے تنقید براہ تنقید سمجھیں میں آپ سے موجدبانہ گزارش کرتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کو یہ انتظامیہ کوئی بیوکوفی کی طرف کا فیصلہ کروالے آپ اپنی ہی پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران جو شروع دن کے یا ایک ہفتے بعد یا ایک مہینے بعد کے جو نرخ نامے ہیں وہ اور جو آپ کی حکومت ختم ہونے میں آگسٹ میں جو نرخ نامے تھے وہ دیکھ لیں ان دونوں کو کمپیر کر لیں یہ بات ایسے نہیں ہے میں میں آپ کو تنقید براہ تنقید نہیں کر رہا میں آپ کو یہ گوش گزار کرنی کی کوشش کر رہا ہوں کہ برے حالاتوں کو اور خراب نہ کر بیٹنا تو اس لیے اگر آپ تھوڑی سی میٹنگ کسی سٹیٹ بینک کے وہ جو منٹری پالیسی والے ہیں ان کے ساتھ آپ بات کر لیں وہ آپ کو سمجھا دیں گے اگر آپ فینانس منسٹر سے بات کر لیں وہ بھی آپ کو سمجھا دیں گے یہ بیوکوفی نہ کریں انتظامیوں کے ہاتھوں میں کھلونا مت بنیں کیونکہ ان کی تو خواہش ہے ان کو تو بہترین گوشت مل جائے گا بہترین دودھ مل جائے گا بہترین سبزیاں مل جائے گی پھال مل جائے گا اپنے ڈو سٹیپ پہ کیونکہ ان کے پاس سوٹی آ جائے گی بزار کو ہنکنے کے لیے لیکن مہنگائی کی اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ صرف اپنے ہی انرخنا میں دیکھ لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی دوزرا پوائنٹ کیا دارتا ہے اس کی انفورسمنٹ جو ہے اس ایکٹ کی وہ دیکھ لیں تو آپ پلیز میں آپ کو میں آپ کو ایک مطلب آپ سمجھ لیں عوام کو بچانے کے لیے گائیڈنس کر رہا ہوں یہ بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ جناب آپ کو فکر نہیں ہے آپ کو پرواہ نہیں ہے آپ ذکیرہ ذکیرہ اندوزی اور منافع خوری کو جو ایڈمنسٹریٹیو رییکشن آپ کسی بھی مارکٹ میں کرتے ہیں کہیں بھی دنیا میں اس میں صرف شارٹیجز اور پرائس انکریسز کریٹ ہوتی ہیں مہنگائی کبھی کم نہیں ہوئی ہے مہنگائی کم اسی لیے لاو میں لکھا ہوا ہے کہ یہ واحد سٹیٹ پینک کی ذمہ داری ہے تو اس کے بارے میں پلیز آپ آئی ایم ایف کا کوئی سر آپ کا پوائنٹ آگا ہے دوسرا پوائنٹ بھی دے دیں جلدی سے دوسرا پوائنٹ گئے رہے تھے دوسری بات جو آپ نے کی ہے الیکشن کے حوالے سے وہ میں آپ کو پتانا چاہتا ہوں جو خوش فہمی ہے نا کہ یہ ماشاءاللہ بہت بڑی ابر پڑی عوامن کے لیے میرے حلقے میں جو ایک پی پی کا الیکشن ہوا تھا اس میں تین سو چھبیس پریزائیڈنگ اور اسسسٹنٹ پریزائیڈنگ آفسر کی تین روزہ ٹریننگ ہوئی تھی الیکشن کمیشن کی طرف سے اور جب پریزائیڈنگ آفسر لگانے کا ٹائم آیا تو ایک تو وہ ریٹائیڈنگ آفسر صاحب تبدیل کر دیئے گے رات و رات اور پھر وہ جو پریزائیڈنگ آفسر لگے ان وان فیفٹی فائی پولنگ سٹیشنز کیلئے ان میں سے جنہوں نے ٹریننگ لی ان میں سے صرف چھے انہوں نے لگائے صرف چھے اور باقی سب جو ہیں ناب طول کے بعد جو ہے ان کو تائنات کیا گیا اور پھر انہوں نے اپنا کام کر دکھایا بقیدہ بیلٹ سٹفنگ ہوئی بقیدہ کاپییں ڈنی اور ہمیں فون کر کے بتایا انہوں نے کہ ہم بے بس ہیں ہم کیا کریں تو ہم نے کہا آپ گنتی کے وقت وہ نکال دیں جو انہوں نے ڈالی اگر ایک پچھاپی ڈالی ہے سو کی تو وہ نکال دیں انہوں نے کہا جی ہماری نوکری کا مسئلہ ہم کیا کریں ہم تو نہیں نکال سکے ساتھ پولیس تھی ایک زمانے میں الیکشن کمیشن روکتا تھا کہ منسٹرز جو ہیں وہ کیمپین نہیں کر سکتے ڈیویلیپنٹ سکیمز کا استعمال نہیں ہو سکتا اس طفعہ تو الیکشن کمیشن نے بلکل جو ہیں نا ستو پی کے سوگی تھی بے دریگ استعمال ہوا ہے سکوڑوں کا ایلیٹ اور لوگ کو ڈرائیا دمگایا گیا ہر چیز ڈیویلیپنٹ سکیمز تختیاں لگائی گئیں ان لوگوں کی جن کو جو کبھی گورنٹ میں ہی نہیں رہے ان کی تختیاں لگائی گئی الیکشن سے پہلے میں برنام بھی لے جاتا ہوں احمد اقبال کی اگر کہتے ہیں میں آپ کو تصویر دکھا دیتا ہوں تو الیکشن کمیشن سویا رہا جبکہ پہلے یہ بہت سٹرکٹلی یہ کرتا تھا تو ڈسکا کا الیکشن کیا یہ تو اس سے دا ساتھ آگئے ہیں ایکچولی پی ایم ایلین ووڈ بینک نہ ہونے کی وجہ سے اپنے پرانے ہتھکنڈوں پہ اترائی ہے جہاں سے انہوں نے یہ جماعت بنائی تھی میرے سے لوگ پوچھتے ہیں میرے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا مستقبل کیا ہے میں آپ کو آج دوبارہ بتا دیتا ہوں ٹی وی پہ میں نے کہا ہے کہ جب کرلی کی دم اتر جاتی ہے کافی دیر کے لیے ہلتی رہتی ہے یہ ان کا مستقبل ہے مزمہ صاحبہ بڑا ہی خوفناک مستقبل آپ کا نہیں میں سمجھ رہی تھی کہ ایک تو ہم نیشنل سیلیویجن میں بیٹھے ہیں تھوڑا سا لفظوں کا چناؤ اگر مناسب ہوتا تو اچھا ہوتا اب اگر اس کے ساتھ میں بھی کرلی کی ایک دے دوں کے چھتیروں کو جب پھر تو پھر وہ اچھا نہیں ہوگا پھر وہ مناسب نہیں لگے گا تو ہمیں میرا خیال ہے خود ہی تھوڑا سا اس کا خیال کر لینا چاہیے یہ بات یہ ہے کہ یہ یہاں پر سویپنگ سٹیٹپنٹ دے دینا کوئی فلانا ختم ہو گیا میرا خیال ہے اپنے وجود کی فکر کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا کسی کو ختم کرنا یہ اللہ پاک کے آتھ میں ہے کسی کو ختم کرنا ہے کسی کو زندہ رکھنا ہے یہاں بیٹھ کر ایک کو کہہ دینا کہ پتہ نہیں آپ اکلے کل ہیں آپ نے جس کو کہہ دیا وہ ختم ہو جائے گا جس کو آپ کہہ دیں گے وہ زندہ ہو جائے گا اللہ معافی دے ایسی معاملات نبیوں کے اور ان کے وہ ہوتے ہیں یہ عام انسان کے تو بس کی بات نہیں ہے اور نونلی کی فکر کرنے کے لیے ہیں لوگ وہ دیکھ لیں گے کہ نونلی کیا کرنا ہے اپنی اپنی فکر کریں دوسری بات یہ اور عوام کی فکر کرنے کے لیے کون ہے مجھے واقعی کچھ نہیں پتا مجھے تو واقعی کچھ نہیں پتا میں تو مطلب میں نے کبھی میں نے کبھی آپ کو اکلے کل جو ہے وہ ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کیا میں تو ہمیشہ روز سیکھنے کی بات کرتی ہوں یہ جو یہ ایک وہ ہے نا کہ ہم ہاتھ میں آ جائے گے ہم بیروکریسی ہمیں استعمال کر لے گی فلانہ کر لے گی مجھے کوئی ارستو افلاتون یہ بتا دے پھر کہ وہ مہنگائی جو آئی ایم ایف کے جو پروگرام میں توڑنے کے بعد جو دس روپے پیٹرول کی قیمت میں سبسٹی دینے کے بعد اس کو ڈفائے کرنے کے بعد جو چار سو پچاس روپے کا ٹیکہ پاکستان کو لگانے کے بعد پاکستان میں اسی جلسے دو لانگ مارچ اور ایک جو ہے وہ نو مہی کرنے کے بعد پاکستان کی اکانومک صورتحال سٹیبل کیسے رہ سکتی تھی سولہ مہینے سولہ مہینے بھائی سولہ مہینے میں کیا دودھ اور ندیاں بہ رہی تھی یہاں پہ سولہ مہینے میں پاکستان میں عذاب تھا پاکستان کے اندر ایک لونڈ آڈر کی سیچویشن تھی آر وقت پاکستان کے اندر بقاعدہ لوگوں کو جو ہے انویسٹرز کو ان کو کہا جاتا تھا پاکستان کے اندر اپنی انویسمنٹ نہیں کرنی آئی ایم ایف کو جو ہے وہ فون کرائے جاتے تھے ان کو خات لکھے جاتے تھے پاکستان کو جو ہے وہ پیسے نہیں دینے پاکستان کو ڈیفالٹ کرانا ہے سری لنکا بنانے کے بعدے کیے جاتے تھے کمال بات ہے آپ ایک اتنی نفرت میں آگے چلے جائیں یا آپ اتنا اس پہ کر دیں کریں نفرت آپ کو جس سے ذاتی طور پر ہے ضرور کریں اس ملک سے تو نفرت نہ کریں یہ ملک آگے جائے گا تو سب کا فائدہ ہوگا یہ ملک آگے بنے گا تو سب کا فائدہ ہوگا اس پینل کے لوگ بھی بینستر صاحب بیسکلی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پی ایم ایلین جو ہے وہ جو گورنمنٹ کر رہی ہے اس میں عوام کا بھرپور ساتھ اس کے ساتھ ہے عوام اس کی پولیسیز کو بھی ٹو کرے گی اور تھوڑا بات سیکریفائز بھی کر لے گی پاپلر گورنمنٹ آپ کے نزدیک ناظرین اکرام دانیال عزیز صاحب اور عظمہ بخاری صاحبہ کی گفتگو آر نے سنی ناظرین دانیال عزیز صاحب کا یہی کہنا تھا کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا آخری الیکشن تھا اب مسلم لیگ نون کی سیاست سے چھٹی ہو گئی ناظرین مجھے تو اب لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے شباز شریف صاحب جو وزیراعظم ہیں وہ چند دن کے مہمان ہیں ان کی حکومت کسی وقت بھی جا سکتی ہے اور جو سیاست کا سلطان عمران حان صاحب ہیں وہ کسی وقت بھی اڈیالہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں ناظرین عظمہ بخاری صاحبہ کی بھی گفتگو سنی دانیال عزیز صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اور کتنا وقت چل پائے گی یہ جس طرح سے ابھی زمنی انتخابات میں بھی انہوں نے یہ منڈیٹ جو چوری کی ہے جس طرح سے ووٹ چوری ہوئے یہ سب بھی آپ نے دیکھا اس سے علاوہ سال دوزار چوبیس میں جو الیکشن ہوئے یہ جو اسپلین الیکشن میں داندلی کی گئی یہ آج تک تاریخ میں ایسی داندلی کبھی نہیں دیکھی ناظرین آپ نے کمیٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت مزید کتنا وقت چل سکتی ہے ناظرین مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے اللہ حافظ